وَجَمِيرُ 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 سِدْن النَّبِي وَجَمِيرُ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو کوئی ایسی صورت پیش نہ آئے کہ جس میں وہ کسی تکلیف اور کسی پریشانی کا شکار نہ ہو یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں یہ اعزمائشیں اس کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے کہ اگر میں نے اسے نعمت دی تو اس کا رویہ کیا تھا اور اگر میری طرف سے اسے آزمائش آئی تو اس کا رویہ کیا رہا یہ رویہ جو مصیبت کے وقت ظاہر کرنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں پر صبر کرے مصیبتوں میں اپنے آپ کو صابر رکھے بے صبری نہ کرے واویلا نہ کرے صبر کرنا اور تکلیفوں کا مقابلہ کرنا یہ زندگی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو حکمت اور جو نظام ہے وہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ بیان فرما دیا کہ یہ نظام زندگی جو پیدا ہوا اس میں مشکلات ایک کمپلسنی چیز ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے انشاءت فرمایا وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرْدِ وَالْخَيْرِ فِتْنَحَ اور ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر کے ذریعے یعنی کہ اللہ تعالیٰ خیر عطا کر کے بھلائی عطا کر کے نعمتیں اور آسائشیں عطا کر کے بھی بندے کو آزماتا ہے کہ یہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو شر پہنچا کے اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر کے زندگی میں کسی مصیبت میں ڈال کے بھی بندے کو آزماتا ہے کہ اب یہ خدا کا حق ادا کرتا ہے یعنی کیونکہ نعمتوں کی صورت میں خدا کا حق ہے شکر کرنا اور مصیبتوں کی صورت میں خدا کا حق ہوتا ہے سبر کرنا اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فرمایا اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے زندگی میں کبھی کوئی ڈر لاہق ہوگا کوئی خدشہ اور خوف ہوگا کبھی جان مال پھل کی کمی ہوگی کبھی بیماری ہوگی کبھی کوئی مشکل آئے گی ان تمام چیزوں میں رف فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارا امتحان لیں گے اور اس امتحان میں کامیاب ہونے والے کون ہیں فرمایا وَبَشِّرِ صَوْبِعِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سناتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امتحان میں جو کامیاب ہونے والا ہے اور جو خدا کا حق ادا کرنے والا ہے وہ ہے صبر کرنے والا ہے اللہ تعالی نے صبر کو اتنی عظیم چیز بنایا ہے ایک حدیث میں مارک ارز کرتا ہوں اور آپ یقین کیجئے کہ جو بندہ اس نعمت سے مالا مال ہوئی اور جسے یہ خوبی عطا کی جائے اسے پتا چلتا ہے کہ واقعہ تن صبر کرنا کتنی عظیم چیز ہے حدیث میں مارک میں فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا تم میں جس کو جو کچھ اتا کیا گیا وہ صبر سے بہتر اور صبر سے زیادہ وسعت والا نہیں یعنی خدا نے جسے صبر کی ہمت اور صبر کا حوصلہ اتا فرما دیا تو یہ اس کے لیے ہر دوسری نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے یہ ہر دوسرے بڑے کمال سے بڑھ کر کمال ہے کہ صبر انسان میں بلند حوصلگی پیدا کرتا ہے صبر مشکلات میں ڈٹنے کی حمت اور مشکلات کے سمندر کو عبور کر دینے کی حمت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے موسیقی